پاکستان میں پیٹرولیم مصنوات اور بچلی کے نرخوں میں مزید اضافہ پہلے سے مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے حکومت کے پاس حل ہے کیا روس یوکرین جنگ کے سا دن ایک کروڑ چالیس لاکھ سیویلینز دربدر لویو میں فٹبال اکیڈمیز نے پناہ گزین بچوں کے لیے دروازے کھول دیئے ایک ہفتہ پہلے تک ہمارے پاس پیٹرولیس سے زیادہ بچے تھے مشرقی یوکرین اور خیرسوان کے علاقے کے بچے اب بھی یہاں ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اسوداللہ خالد پاکستان کے عاشی مسائل جلد حل ہوتے نظر نہیں آ رہے مئی کے مہینے میں ملک میں مہگائی کی شرعہ تقریباً چودہ فیصد رہی جو کہ خطے میں سریلنکہ کے بعد سب سے زیادہ ہے ایک طرف آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خید نہ ہونے پر معیشت پر دباؤ اور بڑا ہے اور دوسری طرف ذرہ مبادلہ کے زخائر مزید گر کر دس ارب دورر سے بھی کم رہ گئے ہیں معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڑیز نے معیشت کی کمزور صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی معاشی آؤٹلک کو منفی کر دیا ہے دوسری طرف گزشتہ ہفتے مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے پیٹرولیم کی مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں پر سبسیڈیز یعنی سرکاری رعایت کم کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تاریخ میں پہلی بار دو سو روپے فی لیٹر سے اوپر چلی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دو ہفتوں کے دوران یہ دوسرا اضافہ ہے اگر سرکاری لوگ ہماری جیسی زندگی گزاریں گے تو کنسٹرکٹیف ہوگا ملک ہمارا اگر وہ ان کو لیکجری زیادہ دے دیں گے لیویش لائف دیں گے تو ان کو فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ عام بندہ کیسے زندگی گزار رہا ہے بجٹ تو بھائی پورا تہہس تہہس ہو گیا ہم لوگوں کو تو گزارہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آج میں شاپنگ کے لیے نکلی ہوں تو جو بجٹ تھا میرا اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں میں خرید پا رہی ہوں تو ابھی ایسی خالی جاری ہوں میں بغیر خریدے جس حساب سے مہنگائی بڑی سیلریز بھی بڑھنی شاہی ہے اس حساب سے پھر تاکہ اس میں بیلنس رہے کیونکہ عام بندہ جو ہے نا وہ یہ چیزیں فورڈ نہیں کر پا رہا ہے اس سے جو اس کی نارمال لائف ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے وہ پھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے خواہشیں ہی مارتا ہے پھر اپنی جو چیز پہلے ہوتی تھی مانا اخراجات کی کہ انسان اپنی سیلریز سے پچیس ڈیٹ پچیس تک یعنی کہ گزار لیتا تھا ہاتھ کے اچھ کے لیکن اب وہ بارہ تیرہ دن میں جی وہ چیز پوری ہو جاتی ہے اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہو گا جس کی سیلری پانچ تاریک کو ملتی ہے تو اس کے لیے یہ سترہ دن گیا پانچ وہ پاکستان میں معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے خاص طور پر جب آئیم ایف کے کہنے پر سبسیڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے عوام کے صد تک اس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اور کیا پاکستان کے پاس بیل ٹائٹننگ کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر زباہر اقبال سے ڈاکٹر زباہر پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ معاشی لحاظ سے تو شاید ایک ٹھیک فیصلہ ہو لیکن پاکستان کے عوام پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ غریب طبقے کے علاوہ اب تو میڈل کلاس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے درست جان برکل ٹھیک دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلے بہت پہلے کرنے چاہیے تھے ان کو پوسپونٹ پر پوسپونٹ کیا جا رہا تھا جس سے لوگوں کو ایک ایٹیٹوٹ پیدا ہو گیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قیمتیں ایسی کی ایسی ہی رہیں گی لیکن یاد ہے کہ پاکستان کے لیے چونکہ پیٹرولیم اور دوسری جو اس قسم کی اشیاں ہیں وہ ایمپورٹ ہوتی ہیں تو ظاہرہ اگر آپ ایمپورٹ پرائیس کی کنورشن نہیں کریں گے تب پھر یقیناً کسی نے کسی کو سبسیڈی دینی پڑے گی یہ سبسیڈی گورنمنٹ دیتی تھی اور گورنمنٹ اس سبسیڈی کو فنینس کرنے کے لیے بورو کرتے تھی جس کی بیسی سے مقصد یہ ہے کہ امیر لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں پیٹرولیم اور ایرنجی پروڈٹ وہ زیادہ ٹیکسز دیں اور زیادہ قیمتیں دیں تو پھر ان کی جو سپلس ہے اس کو ٹرانسور کر کے جو غریب لوگ ہیں یا میرل کلاس لوگ ہیں یا انڈسٹی والے جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگ کیوں میں دی جائے تو کیا یہی راستہ ہے دنیا بھر میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں حالی میں پیدا ہونے والی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے عوام کو کسی نہ کسی طرح سے تو ریلیف دے رہی ہیں پاکستان کے پاس آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈیز اسی پیٹرن پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس کا میکنیزم کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کے دو میکنیزم ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے اگر وہاں پر ٹیکسز بڑھا دیا جائیں خاصتہ پر امیر لوگوں پر جو کہ اس پیٹرولیم کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ جو سپلس پیدا ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جائے کہ جو غریب لوگ ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں جن میں غریبوں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کی جو پیٹرولیم کنزمشن ہے اس کے پر قیمت کم کر دی جائے اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرمیرل سلوشن بیسکری یہ ہے کہ کیونکہ یہ امپورٹڈ پرڈکٹ ہے اور اس کے آپ کو فورن ایکسچینج کے ساتھ پیسے دینے ہیں اس کی انتے دینے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ فورن ایکسچینج کی سپلائی بڑھانی پڑھے گی یا آپ کو ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا جس میں امپورٹس دوسری چیزوں کی کم ہو جائے تاکہ جو آپ کے پاس ایکسپورٹ ریسوسیز ہیں یا دوسری ٹرانسورز ہیں ان کو پھر آپ استعمال کر کے امپورٹ کر سکیں ناکر جو پر ایک چیز میں اسی کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا خطے میں دوسرے ممالک جیسے سری لنکا ہے ترکی ہے وہاں پہ بھی تو ہم نے کافی معاشی بدحالی دیکھی ہے ابھی ریسنٹ جیس طرح سری لنکا تو ڈیفالٹ کیا پاکستان کی صورتحال ان سے کیسے مختلف ہے جب فورن ایکسچینج ریزرفز کے ہم بات کرتے ہیں جو کہ نو اور ارب ڈالر کے پاس پہنچ گئے پاکستان کی ایکسپورٹ سے ایمپورٹ سے اتنی زیادہ نہیں ہے جتے سری لنکا کی تو ظاہر ہے انڈر دو سیکنڈ سنسز جب ان کی ایکانومی سلو رام کر گئی اور ان کے جو ریوینو سے اور فورن ایکسچینج ارننگز تھی وہ بڑی ڈراسٹیکلی کم ہو گئی جو کہ بیسیکلی ان کے ریمیٹنسز اور جو ہے ٹوریزم وغیرہ سے آتی تھی تو پھر ظاہر ان کو مشکلات زیادہ پیدا ہو گئی پاکستان کیونکہ زیادہ تک ایمپورٹ سبٹیٹوٹنی ایکانومی ہے اس کی زیادہ پرڈکشن ڈیمیسٹکلی ہوتی اور ڈیمیسٹکلی استعمال کی جاتی ہے تو اس کا اثر اتنا ڈریکٹ نہیں ہوا جتنا چکہ ہو سکتا تھا لیکن یاد ہے کہ پاکستان سے کہتے ہیں یقیناً پاکستان کو مشکلات اسی قسم کی ہیں جو اس وقت آکوش شیلنکا میں نظر آ رہی ہیں بات ایسا لیے آ جاتی ہے کہ آیا آپ صرف جو اتنے ابجیکٹیوز ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے پاکستان میں ہم ہر قسم کو ابجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس انسٹرمنٹ جو ہیں پالسی انسٹرمنٹ یہ محدود ہے تو ریونیو بڑھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ ریونیو بڑھایا جائے لیکن ابھی تک گراؤنڈ لیول ریالیٹی کو اگر ہم کنسیڈر کریں اس میں تو بیلٹ ٹائٹننگ کے علاوہ کوئی اور کون سا اکاؤنٹ بچا ہے پاکستان کے پاس جس میں بیلٹ ٹائٹننگ ہو سکتی ہے اور کون سے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جہاں سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں لیکن ریونیوز تو اپیرنٹلی بڑھتے نظر نہیں آتے دیکھئے آپ نے جو کہا بلکل درست کہا ہے اور یہ بیسیکلی چیلنج ہے پرائیمری پرابلم یہی ہے کہ ہماری سپینڈنگ بہت زیادہ ہے ہماری کپیسٹی ٹو فنینس بہت کم ہے اور ایسی کسر کمسٹنسز میں گیپس جو ہیں بجٹ دیفیسٹ دیکھ لیجے تمام بیسٹس کو جو گیپس ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہماری ڈیمینڈ بہت زیادہ ہے اس ڈیمینڈ کو کم کرنا ضروری ہوگا کہ آپ غریبوں پر اس کا اشار نہیں دا سکتے وہ غریب بہت غریب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے جن کے پاس کے پیسٹی ہے وہ ٹیکس دیں وہ اپنی ذمہ داری سنبھال رہے کیونکہ وہ اب تک ذمہ داری نہیں سنبھال رہے ڈاکٹ زبیر بہت بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا رسپونسیبیلیٹی لینے کی بات ہے جس طرح سے ڈاکٹ زبیر کہہ رہے تھے اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں سٹرکچرل فلاؤز کی تو وہاں پہ ریوینیو بڑھانے کے لیے کچھ بہت ڈراسٹک سٹیپس پاکستان کو لینے چاہیے ڈاکٹ زبیر کا یہ کہنا تھا اب بات کرتے ہیں کچھ روس یوکرین جنگ کی روس کے صدر ویلادمیر پورٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل فراہم کیے تو موسکو نئے اہداف کو نشانہ بنائے گا واشنگرین کی طرف سے کیف کون نئے ہتھیاروں کی فراہمی پر صدر پورٹن کا کہنا تھا کہ اس سے صرف یہ تنازہ لمبا کھچے گا یوکرین روس جنگ کے گزشتہ ہفتے سو دن مکمل ہو گئے یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی افواج ان کے ملک کے پانچمیں حصے پر قبضہ کر چکی ہیں جبکہ اقوام متحدہ نے مغربی ممالک کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا ہے ان سو دنوں میں دنیا بدل کر رہ گئی ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی روس پر پابندیوں سے دنیا میں تیل اور خوراک دونوں ہی کی قیمتیں لگ بھگ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی سیاسی یا معاشی محاذ پر بلواستہ یا بلاواستہ امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے متعدد ممالک کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں روس کے یوکرین پر حملے کے سو دن مکمل ہونے پر وائش آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جنگ کے آغاز سے اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اس جنگ سے یورپ کی سلامتی کیسے متاثر ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں 24 فروری کو روسی صدر ولادمیر پوٹن نے یوکرین میں بقال ان کے ایک خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کیا ہم یوکرین کو فوج اور نازیوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے روسی شہریوں سمیت وہاں عام شہریوں کے خلاف متعدد خون ریز جرائم کا ارتکاب کیا ہے دھماکوں کی گونج پورے کیو میں سنائی دی روسی ٹینک اور بکتر بندگاڑیاں سرحد عبور کر کے آنے لگی ایک خودمختار یورپی ملک پر اس حملے نے 1945 کے بعد سے اس برعظم کے بدترین تنازع کو جنم دیا روسی فوج نے بغیر کسی اشتہال انگیزی بغیر کسی جواز کے اور بلا ضرورت یوکرین کے عوام پر وحشیانہ حملہ شروع کیا یہ حملہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل روس کا 64 کلومیٹر لمبا کافلہ شمال سے کیو کے قریب پہنچا لیکن یوکرین کی مسلح افواج کی جانب سے شدید مضاہمت اور غلط روسی فوجی حکمت عملی کے باعث کیو پر روس کی پیش قدمی رک گئی اپریل تھک روسی افواج دار الحکومت سے پسپا ہو رہی تھی انہوں نے اپنے پیچھے خوفناک مناظر چھوڑے بوچہ جیسے قسموں میں یوکرینی افواج کی پیش قدمی نے بڑے پیمانے پر عام شہریوں کی قبروں کا پردہ فاش کیا روس کا دعویٰ ہے کہ یہ ثبوت منگھڑت تھے یہ جنگی جرائم ہے اور دنیا انہیں نسل کشی سے تابیر کرے گی یوکرین میں ڈھائے جانے والے مظالم نے نیٹو اور مغربی ملکوں کو مشرقی یورپ میں فوجیوں کی تائیناتی کے عمل کو تیز کرنے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فرامی بڑھانے کی تحریک دی امریکہ نے اب تک ترپن ارب ڈالر کی فوجی اقتصادی اور فلاحی امداد کا وعدہ کیا ہے ہم متفق ہیں کہ ہمیں یوکرین کے لیے اپنی امداد کو مزید مستحقم کرنا اور برقرار رکھنا چاہیے تاکہ یوکرین روسی حملے کا مقابلہ کر سکے فن لینڈ اور سویڈن نے جو کئی اشروں سے بدستور غیر جانبدار رہے تھے روس کی جاریت کے پیش نظر نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دی جنگ کے باعث ایک بڑی تعداد میں یوکرینی پناہوزینوں نے ملک سے ہجرت کی اب تک تقریباً ساٹھ لاکھ نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لی ہے جبکہ مزید اسی لاکھ یوکرین کے اندر ہی بے گھر ہو چکے ہیں این ممکن ہے کہ شہری علاقوں پر گولہ باری کرنا اور بڑی تعداد میں سیویلینز کو اپنے علاقوں کو چھوڑ دینے پر مجبور کرنا روسی منصوبے کا حصہ ہو کیونکہ یہ ان کا مقصد پورا کرتا ہے مغرب کی آید کردہ تازیرات کے باعث روس پر معاشی دباؤں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی کرنسی کی قدر میں کمی آئی بڑھتے ہوئے فوجی نقصان کا سامنا کرتے ہوئے روس نے اپنی افواج کا رخ مشرقی ڈونباس کے علاقے کی طرف مور دیا ماریو پول کی دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم بندرگاہ بلکل تباہ ہو گئی ہزاروں عام شہری مارے گئے اگر آپ یوکرین کی بہادری اور مہارت اور مغربی امداد کے ساتھ اس بلا اشتیال حملے کے خلاف اپنے گھروں کا دفاع کرنے کی آمادگی کو یقیع کرتے ہیں جو واسع طور پر ہمیں طویل عرصے کے لیے فراہم کرنے کے قابل ہونا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ طویل المیاد طور پر یہ پوٹین کے لیے ایک بڑی سٹریٹیجک آفت یا تباہی ثابت ہوگی لیکن قلیل مدد میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات غیر واضح ہیں سو دن سے زیادہ پرانا یہ تنازہ پہلے ہی یورپی سلامتی کو متاثر کر چکا ہے ترکی کے میزبانی میں ہونے والے امن مذاکرات تاتل کا شکار ہیں اور تمام فریق ایک طویل جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں یوکرین کے دوسرے علاقوں کی طرح مغربی شہر لویف میں بھی لڑائی کی وجہ سے لاکھوں شہری بے گھر ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں اس شہر میں فوٹبال سکھانے والی مقامی اکیڈمیز پناگوزین بچوں کے لیے کھول دی گئی ہیں تاکہ بچے کچھ دیر کے لیے جنگ کے بھیانک مناظر کو اپنے ذہن سے نکال سکیں دس سالہ تیمفی سلوسر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے سابق کوچ نے ابھی اسے ماریو پول سٹیڈیم کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جو روسی گولہ باری سے تباہ ہو گیا ہے دنپرو علاقے میں واقع ان کی ٹیم کبھی اس سٹیڈیم میں میچ کھیلا کرتی تھی ہم وہاں دوسرے نمبر پر آئے تھے فائنل میں ماریو پول سے ہار گئے بیوٹیفل سٹیڈیم اس پر چھت ہوتی تھی جو اب گر گئی ہے مارچ کے عوائل میں وہ دنپرو کے مضافات میں اپنا آبائی قصبہ چھوڑ کر روسی افواد سے بچنے کے لیے ٹرین کے ذریعے ملک کے مغرب میں چلے گئے تو موفی اور اس کی ماں سویتالانہ فلحال لویو میں تب تک سکون میں ہیں جب تک وہاں فضائی حملے نہیں ہوتے وہ اکٹھے ہفتے میں تین بار فوٹبال کی ڈاکٹرس پہ شرکت کرتے ہیں تموفی بچپن سے فوٹبال کھیل رہا ہے جب وہ ایک سال کا ہوا تو اسے گیم سے پیار ہو گیا ہمارے پاس کھلونوں کی بجائے گین دیتی یہ کھیل اس کے لیے سب کچھ ہے ہم ہر روز ٹریننگ کے لیے جاتے تھے یہاں تک کہ اتوار کی صبح بھی ہفتے کے دن ہمارے مقابلے ہوتے تھے لویو میں بلکل نئے مسنوی گھاس والا یہ اچھا سٹیڈیم ہے جہاں مقامی بچے مشک کرتے ہیں لویو کی فوٹبال اکیڈمیز میں سے کئی جیسے کہ مشہور پیشاورانا کلپ کرپاتے نے بے گھر خاندانوں کے بچوں کو مفت پریکٹس میں شامل ہونے کی دعوتی ہے ایک ہفتہ پہلے تک ہمارے پاس پیتالیس سے زیادہ بچے تھے مشرقی یوکرین اور خیرسون کے علاقے کے بچے اب بھی یہاں ہیں اب کچھ واپس جانا شروع ہوئے کیونکہ کیف کے رہائشی اپنے گھروں کو لوٹ رہی ہیں عام طور پر بہت سے والدین بچوں کے ساتھ پریکٹس میں آتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں انہیں یہ اچھا لگتا ہے ہم کسی کو واپس نہیں بھیجتے مارک کواشا جنگزدہ سیورن دونیس سے لویو پہنچے مارک کا خاندان تین ہفتے تاکہ ایک نائٹروجن پلانٹ کی پناہگاہ میں رہا جہاں سے انہیں نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا فٹبال کھیلنے سے مارک کو بے یقینی کی وجہ سے ہونے والی پریشانی سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے بم کی پناہگاہ اور گھر میں میں کچھ کیے بغیر صرف بیٹھا رہتا تھا یا لیٹا رہتا تھا میں کھیلنا چاہتا تھا اور یہاں میں آخر کار کھیل سکتا ہوں اس سے آپ کے ذہن کو سکون ملتا ہے یکرین میں پروفیشنل فٹبال سیزن مارچ کے آوائل میں دوبارہ شروع ہونا تھا لیکن اب ماریو پول، چرنیو کے سٹیڈیم اور بہت سے چھوٹے کھیل کے میدان گولہ باری سے تباہ ہو چکے ہیں فٹبال کے بہت سے موجودہ اور سابق کھلاریوں نے یکرین کی فوج یا مختلف علاقوں کے دفاعی یونٹوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اگلے محاذ پر چلے گئے ہیں ہمارا اپنا ارتور ہریسین کو جو کارپیٹی کے لیے کھیلتا تھا لڑائی میں مارا گیا میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا مجھے گہرہ صدمہ پہنچا ہے وہ فرانس میں رہتا تھا لیکن لڑنے کے لیے وطن واپس آیا تھا لوگ مر رہے ہیں لیکن ہاں کم از کم وہ اپنے وطن کے لیے جان دے رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہم جیتیں گے بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کے مطابق یوکرین پر روسی حملے سے تقریباً تیس لاکھ یوکرینی بچے بے گھر ہو گئے ہیں اور انہیں امداد کی ضرورت ہے اوملان اوشدلویک کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب آٹو کریکٹ اور سپیل ٹیک جیسے ٹولز فونز اور کمپیوٹرز میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود انسانی دماغ یا یاداش کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا امریکہ میں ہر سال قومی سطح پر سپیلنگ سیاہ ہجوں کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں امریکیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے بچے بھی حصہ لیتے ہیں ان مقابلوں کو سپیلنگ بھی کہا جاتا ہے جس میں کئی مرحلوں میں بچوں سے انتہائی مشکل الفاظ کے سپیلنگز پوچھے جاتے ہیں سکولوں میں آپ سب نے اردو انگریزی کے ہجے تو کیے ہی ہوں گے یہاں امریکہ کے سکولوں میں سپیلنگز کا یہی مقابلہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور سال ہا سال سے یہ ایک نیشنل ایونٹ بن چکا ہے اور اسے ملک بھر میں لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جاتا ہے اس سال ہجوں کے اس مقابلے میں چند پاکستانی نیاد امریکی بچے بھی شریک ہوئے جن میں سے مریم زہرہ قوارٹر فائنل تک پہنچی میں صرف بتایا تھا کہ میرا بیسٹ ہو گیا اب جو اللہ کے ساتھ ہے پانچ سے سات کھنٹے پریکٹس کرتی تھی سارا دن میں بہت پراؤڈ ہوں کیونکہ یہ واحد بچہ ہے جو پورے USA جو دو لینگویجز میں کمپیٹ کر رہا اور دونوں پہ نیشنل لینگویج پہ ہے اور انہوں پہ نیشنل لینگویج پہ ہے اور انہوں پہ نیشنل لینگویج پہ ہے اروش کلیم واشنگٹن ڈی سی سے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر پر واقع امریکی ریاست یوٹا سے آئی ہے وہ وہاں کے دو سو سکولوں کے بیس ہزار بچوں سے مقابلے کے بعد یہاں تک پہنچی ہے اس سال سپیلنگ بی کا یہ نائنٹی فورت کمپیٹیشن ہے جس میں امریکہ اور دیگر کئی ملکوں سے دو سو انتیس بچوں نے حصہ لیا امریکہ سے آٹھ ہزار میل دور گوام کے ساتھ ساتھ پورٹوریکو کینیڈا گھانا جرمنی اور بہاما سے بچے اس مقابلے میں شریک ہوئے سپیلنگ بی کے ان مقابلوں کا آغاز تو اگر سے امریکہ سے ہوا لیکن دیگر کئی ملکوں کے ساتھ اب یہ مقابلے بہرین، ابودابی، دبائی، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں بھی منعکت کروائے جا رہے ہیں ان مقابلوں میں تارکینے وطن والدین کے بچوں کی ایک بڑی تعداد حصہ لیتی ہے دوہزار اکیس سے پہلے مسلسل بارہ سالوں سے یہ مقابلہ بھارتی نیاد امریکی بچے ہی جیتے آ رہے تھے لوگ ان مقابلوں کے نتائج سے پہلے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ جیتنا تو بھارتی نیاد امریکی بچے نہیں ہے اور اس بار بھی یہی ہوا بھارتی نیاد امریکی بچے وکرم راجو اور ہرینی لوگن فائنل میں پہنچے اور گزشتہ سال مطارف کرائے گئے ایک نئے ایلیمنٹ سپیل آف یعنی نوے سیکنڈ میں زیادہ سے زیادہ درست لفظ ہیجے کر کے ہرینی لوگن نے سپیلنگ بھی سن دوہزار بائیس کا یہ مقابلہ جیت کیا آپ نوے سیکنڈ میں کتنے لفظوں کے سہی ہیجے کر سکتے ہیں سادیا زبرانجہ، ووائس آف امریکہ، واشنگٹن ان میں سے آدھے سپیلنگز تو مجھے بھی نہیں آتے تھے اگر آپ نے ستر کی دہائی میں بننے والا کلاسک امریکن ٹی وی شو بائیونک ومن دیکھا ہو تو ایک بائیونک کان کا تخلیق ہونا آپ کو ضرور حیران کر دے گا یہ کان انسان کے اپنے سیل سے بنی انک یا مواد سے 3D پرنٹر پر بنایا گیا ہے انعذا کی 3D پرنٹنگ کے ذریعے تیاری اور آنے والے دنوں میں صحت کے شعبے میں اس سے کیا تبدیلی متوقع ہے جانتے ہیں سباشا خان کی اس ریپورٹ میں امریکہ میں ایک بیس سالہ خاتون کو 3D پرنٹنگ سے تعمیر کیا گیا ایک نیا انسانی کان لگایا گیا ہے ان کے اپنے کارٹلیج کے زندہ خلیوں سے بنا نیا کان ان کے مایکروشا والے کان یعنی کان کے بیرونی حصے میں پیدائشی نقص والے کان کو تبدیل کر کے پیونکاری کے ذریعے لگایا گیا یہ دعویٰ ہے 3D بائیو تھرپیوٹکس نامی کمپنی کا جن کا کہنا ہے کہ یہ انسانی آزا کی تبدیلی میں ایک انقلابی جدت ہے مریض کے لیے اس کا مطلب ہے ایک بہتر حل دوہزار تیرہ میں 3D پرنٹنگ کے ذریعے آزا بنانے پر تحقیق کا کام کارنل یونیورسٹی میں ڈاکٹر لیری باسنر کی لاب میں شروع ہوا تھا جہاں سے نکل کر اب یہ ٹیکنالوجی بائیو ٹیک سٹارٹ اپ 3D بائیو تھرپیوٹکس کمپنی کے انسانی کان کے 3D پرنٹنگ کے کلینیکل ٹرائلز میں پیونکاری میں استعمال کی جا رہی ہے طریقہ اکار کمپنی کے مطابق یہ ہے کہ انسانی کان کی نرم ہڈی یعنی کارٹلش کا ٹیشو سیمپل لیا جاتا ہے جس میں سے کارٹلش بنانے والے متحرک خلیوں یعنی کانڈروسائٹس کو الگ کر کے کالجن سے بنی بائیو انگ جسے 3D بائیو پرنٹر کے ذریعے مریض کے دوسرے کان کی شکر اور سائز کے مطابق ڈھال کر اور انوونامی امپلانٹ تخلیق کیا جاتا ہے اور پیونکاری کے ذریعے اسے مریض کو لگا دیا جاتا ہے ڈاکٹر آرٹورو بنیلا بچوں میں مایکروشا کے نقص ٹھیک کرنے کی سرجری کرتے ہیں میں اس سے اس لیے بہت متاثر ہوں کہ اس سے کیا ممکن ہو سکے گا بچوں کو زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھولی کیا جاتا ہے کیونکہ بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں لیکن اس سے ان پر واقعی بڑا اثر ہوتا ہے اور عام طور پر تب ہی وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے آپشن سے متعلق مشورہ دیتا ہوں یہ نئی ٹیکنالوجی بہت حوصلہ افضا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ بخ کے ساتھ لیب میں بنیس کان میں بہتری آتی ہے نہ صرف یہ ایک عام کان کی طرح نظر آتا ہے بلکہ اس میں لچک اور محسوس کرنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے اور ڈاکٹر بنیلا کہتے ہیں کہ امریکہ میں تقریباً پندرہ سو بچے ہر سال مائیکروشہ یعنی بیرونی کان کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں سبا شاکھان ویس اف امریکہ واشنگٹن اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور خیتے سمید دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اس سارہ کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹیگرام پر ہمارا ہینل ہے ایٹ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں صدو اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا پیس